بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسیس فورٹ کیچن میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صدا اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھیں آمین سم آمین آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور مزیدار سے کرسمس کیک کی ریسپی کو لے کر رہی ہوں یہ فول آف ڈرائیف ٹروٹ اور فول آف نرٹ سے بن کر ریڈی ہوتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں اس کے لئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اس کو بدانا سٹارٹ کرتے ہیں کرسمس کیک کے لئے سب سے پہلے ہمیں اورنج جوز کی ضرورت ہے ہم فریش جوز بنائیں گے اگر آپ ٹیٹرا پیک ڈبے کا جوز استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم ہاتھ سے اس کو اچھے سے نچوڑیں گے اگر آپ کے گھر جوسر مشین ہے تو آپ اس میں بھی نکال سکتے ہیں میں آپ کو دکھانے کے لئے ہاتھ سے نکال رہی ہوں اب سب سے پہلے ہمیں ایک بال لیں گے اب اس میں تمام ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے وہ فور سے فائف ٹیبل سپون میرے پاس کشمیشہ وہ ایڈ کریں گے فور سے فائف ٹیبل سپون ہی کٹی کھجور ہے وہ ایڈ کریں گے ریڈ کلر کی ٹوٹی فروٹی ایڈ کریں گے اب ہم گرین کلر کی ٹوٹی فروٹی ایڈ کریں گے اب میرے پاس 3 ٹیبل سپون چیری ہے یہ چیری وہ ہے جو اکثر ہم مارکٹ سے کیک لائیں تو ان کو اوپر لگی ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ بہت ہی زبردست ہمارا کیک بن کا ریڈی ہوگا اب جو اورن جیس ریڈی کیا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے آپ ڈرائی فروٹ میں سے کوئی فروٹ اگر سکیپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر زیادہ ڈالیں گے تو ہمارا کیک زیادہ مزے کا بنے گا اب جو اس میں ڈرائی فروٹ کو ہم تقریب بنا دے گھنڈے کے لیے ایسے ہی سوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اب کیک کی باقی چیزوں کو دیکھ لیں گے اب پین میں ایک کپ چینی کا ڈالیں گے اور چینی ہمیں کیرمل بنا کر پھر کیک میں ایڈ کرنی ہے کیونکہ کرسیمس کا جو کیک ہوتا ہے اس میں کیرمل والی چینی ایڈ کرتے ہیں اب لو فلیم پہ ہم نے ساری چینی کو پھلا دینا ہے اور جیسے ہی تھوڑی سی چینی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہم اس کو فوری چلانا شروع کر دیں گے اور چمچ کو ہمیں مسلسل چلاتے رہنا ہے جب تک ساری چینی اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے چینی ہمارے اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اب میں نے فلیم کو آف کیا ہویا اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے جلدی جلدی میکس کریں گے اب پورا کپ پانی کا میں نے اس میں ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو میڈیم پیج کر دیا تھا اب یہ دیکھیں تقریباً کیریمل ہمارا ریڈی ہونے والا ہے اس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا بلکل کیونکہ زیادہ پکانے سے کیریمل پھر کھڑوا ہو سکتا ہے کیریمل ہمارا ریڈی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے ایک کپ چھوٹا میں نے آئل کا لیا تھا اور ایک کپ بھی چھوٹا میں نے دودھ کا لیا تھا ان دونوں کو اچھے سے ہمیں بلینڈ کرنا ہے تو اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں کیونکہ اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے گی اب ان دونوں چیزوں کو ہمیں اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ دونوں یکچان ہو جائیں آئل اور دودھ بلکل یکچان ہو چکا ہے اب ہم اس میں میدے کو ایڈ کریں گے اور میدے کی کونٹیٹی کو آپ نے چینل کی کونٹیٹی والے برتن سے ہی ناب کر لینا ہے آپ کیک میں میئرمنٹ کو بیسٹ رکھیں گے تو آپ کا کیک اچھا بنے گا ایک کپ میں نے میدے کا ایڈ کی ہے اب اس کو ہم سٹین کریں گے مگر ہم ادھر ڈیڑھ کپ میدے کا لے رہے ہیں اور اسی میئرمنٹ کے کپ کی میئرمنٹ کے حساب سے ہم نے چینل کو لیا ہے جب بھی آپ کیک بنائیں تو کپیاں پھیالی جو بھی لیں وہ ایک ہی رکھیں اب ادھر ون فورت بیکنگ پوڈر ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈے کا ایڈ کی ہے دونوں کو مکس کر لیا تھا اب اس کو سٹین کر لیں گے اب ون ٹی سپون میں نے دھار چینل کا پوڈر اور چھوٹی لائچی کا پوڈر لیا ان دونوں کو میں نے مکس کر کے پیس لیا تھا اب اس کو اچھے سے میدے میں ڈال کر سٹین کر لیں گے یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ کو جوز میں سوک کی ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گئے ہیں اب سارے ڈرائی فروٹ کو ہم میدے میں ڈال دیں گے اور اورنج جوز کو ابھی ہم استعمال نہیں کریں گے اورنج جوز کو کب استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی اور آپ نے اسی میتھرڈ کو فولو کرتے ہوئے یہ ریسیپی کو بنانا ہے تو ہمارا کریسمنس کیٹ بہت ہی زبردست بنے کا اور بلکل بیکری سٹائل بن کر ریڈی ہوگا اب میرے پاس ون ٹونٹی فائف گرام ملٹڈ بٹر ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے کرسمس کیک میں بہت زیادہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں یہ فول آف نٹس اور فول آف ڈرائی فروٹ سے مل کر بنتا ہے اور اورنج جوز بھی اس کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ڈرائی فروٹ کو سوک کرنے کے بغیر ہمارا کرسمس کی بن ہی نہیں سکتا اب ہم اس میں کیریمل کو ایڈ کریں گے اور کیریمل ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اب اس میں کچھ کٹے وے بادام ایڈ کریں گے اور کچھ کٹے وے اکھروٹ ایڈ کریں گے اب ان کو بھی اچھے سے مکس کریں گے ہمیں یہ ایک لیس ہم کیک بنا رہے ہیں اس میں ہمیں انڈوں کو ایڈ نہیں کرنا اور اب بھاری آگئی ہے اور ان جوز کی کیونکہ ابھی ہمارا مکسر تھوڑا ٹھیک ہے اور ان جوز سے اب ہم اس کو تھوڑا سا پتلا کریں گے اور اب کیک کو اور سے بردست مزیدار بنانے کے لیے 1 ٹیبل سپن بھر کر چار مکس ہم ایڈ کریں گے کیک کا بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے کیکے مولڈ کو میں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھا تھا آج ہم اس کو بٹر پیپر سے نہیں بلکہ حالی مولڈ سے بنائیں گے مولڈ کو میں نے گریز کر کے اس میں تھوڑا سا میں نے میدار ڈسٹ کیا تھا اور میدار ڈسٹ کر کے اس پر پھلا دیا تھا اور جو ایکسٹر تھا اس کو ساف کر دیا تھا اب یہ کیک کا سارا بیٹر ہم مولڈ میں ایڈ کر دیں گے اب ہلکا سا ہم اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ ہمارا کیک سیٹ ہو جائے اب ہم کیک کو اوپر سے بھی ڈیکوریٹ کریں گے اب تھوڑی سی ہم اس میں ٹھوٹی فروٹی کو ایڈ کریں گے میرے پاس کٹا ہوا پستہ ہے وہ اس پہ ایڈ کریں گے آپ ڈرائے فروٹ اور جو اپنی پسند کا ہو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ بادام کو میں نے دو حصوں میں کٹ کی ہے وہ اس پہ خوبصورت سا کر کے لگائیں گے تاکہ جب ہمارا کیک بیک ہو تو اس کی لک بہت زبردست آئے کیک ہمارا ریڈی ہو چکے ہے اب دیج کے کو میں نے پہلے سے پریٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب کیک والے مولڈ کو ہم پکڑیں گے اور بلکل بڑی احتیاط سے ہم دیج کے میں رکھ دیں گے اگر آپ اس کے نیچے نمک بچھانا چاہیں تو بچھا دیں اگر دیج کا کوئی پرانا ہوتا نمک بچھانے کی ضرورت نہیں اب اس کو ڈھک کر تقریباً 45 سے 50 منٹ کے لیے کیک کو بیگ ہونے کیا ہم ٹائم دیں گے اور اتنے ٹائم میں ہی ہمارا کیک بہت اچھے سے بیگ ہو کر ریڈی ہو جائے گا اب یہ جو اس پر سراخ ہے اس پر میں کوئی موٹا سا کپڑا رکھ دوں گے تاکہ کیک کو بیگ کرتے ہوئے ہیٹ باہر نہ نکلے اور کیک ہمارا اچھے سے بیگ ہو جائے 45 سے 50 منٹ کیک کے لیے بہت بیسٹ ہیں 50 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کیک کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ چیک کریں ہمارے کیک کی لوگ کیسی زبردست بن کر آئی ہیں اس ٹیک کی مدد سے کیک کو چیک کریں گے اور اگر سٹیک ہمارے بلکل ڈرائے نکلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کیک ہمارا اچھے سے بیگ ہو چکا ہے اور یہ ڈرائے نکلی ہے کیک ہمارا بیگ ہو چکا ہے اب ہم بڑی احتیاط سے کیک کو باہر نکال کر گونٹر پر رکھیں گے اب ہم کیک کو تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیک ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے بہم نائف کے مدد سے اس کو بلکل آرام سی سائیڈوں سے اتار لیں گے ہم مول پک پلیٹ کو رکھیں گے اور مول میں سے کیک کو نکال لیں گے اس کو بس ہم ہلکا سا ٹیپ کریں گے اور کیک ہمارا بلکل آسان طریقے سے نکال آئے گا کیونکہ اگر گریسنگ اچھی کی ہو تو کیک چپکتا نہیں بلکہ بلکل آسانی سے نکال آتا ہے اب میں نائف کی مدد سے کیک کو کٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گے کہ ہمارا کیک کتنا زبردست اور بلکل سوفٹ سا بن کر ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں کٹ کرنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارا کیک کتنا زبردست سا بن کر ریڈی ہوا ہے لے ویورز ہی ہیں فائنل لوگ ہمارے مزیدار سے اور زبردست سا کریسمنس کیک کی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کا کیک کیسا بن کر ریڈی ہوا ہے نیک ریسیپی کے لیے دیکھتے رہے ایسے سفوڈ کچن اللہ حافظ